بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و حافظ ہوں گے اور میں آپ کے اسلامیت کی ٹیچر مصبہ قبل بچوں آج کی ویڈیو میں ہم اوریڈیشن ویک کا جائزہ لیں گے اوریڈیشن ویک میں وہ سب انوان شامل ہوں گے جو کہ آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں بچوں سب سے پہلے ہم حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حقوق دو طرح کے اٹھے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد بچوں حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی حقوق یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنا جیسے نماز روزہ حج زکاعت یہ سب اللہ تعالیٰ کی حقوق ہیں اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں بچوں بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کی دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں جس سے بچوں معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے یعنی معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر پر دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خاص کیال رکھے اسلام میں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی بھی بہت تاقید کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے ماں تحت اپراد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی یعنی بچوں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب کا جواب دے ہوگا بچوں اب ہم حدیث پاک کی روشنی میں بندوں کے حقوق کا جائزہ لیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن کی دوسرے مومن پر چھے حقوق ہیں جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کریں بچوں سب سے پہلا حقوق کیا ہے کہ جب کوئی بھی انسان بیمار ہو تو دوسرے کا فرض ہے کہ وہ اس کی جا کے بیمار پرسی کریں ٹھیک ہے اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے پر شرکت کریں اور یہ اس کا دوسرا حق ہے بچوں تیسرا حق دیکھیں جب وہ اسے اپنی کسی ضرورت و دعوت کے لیے بلائے تو اسے اس کی پکار پر لب بیک کہیں اور جب اسے ملاقات کریں تو اسے اسلام علیکم کہیں اور جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہیں تو اس کے جواب میں ارہام قلعہ کہیں اور اس کی گہر حاضری یا مجود کی میں ہر موقع پر اس کی خیر خواہی کریں ٹھیک ہے بچوں یہ تھی چھ حقوق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ تاقید والدین کی حقوق کی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ خسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کی فرما برداری اور عزت و احترام کی تاقید کی ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو یعنی بچوں حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقدم ماں باپ کا حق ہے پھر دوسرے رشتہ داروں کا اور پھر غیروں کا اور بچوں غیروں میں بے قسیتیم سب سے مقدم ہیں پھر دوسرے مساکین بچوں اب ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں درود لفظ لکھ کر خالی جگہ پور کریں نبیہ ون ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے بچوں تو اس کا جواب ہے کمبہ نیکسٹ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حقوق ڈیش کے ہیں سو بچوں اس کا صحیح جواب ہے والدین نمبر چھو اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی ڈیش کریں بچوں اس کا صحیح جواب ہے اتات اتات مین فرما برداری نمبر پور ہسپتال بنانا بھی ڈیش میں شامل ہے بچوں اس کا صحیح جواب ہے بندوں کے حقوق میں نمبر فائب یتیموں کا ڈیش اپنے مال میں شامل نہ کرو یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو نمبر سیکس بروں کا حق یہ ہے کہ چھوٹے ان کا ڈیش کریں تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے احترام بچوں اب ہم کریں گے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ون ڈیش کا حق یہ ہے کہ ان کی اچھے نام رکھے جائیں سٹوڈنٹ یہاں پر آپ کے پاس چار اپشنز ہیں تو ان میں سے کوریکٹ اپشن ہے اولاد نمبر ٹو اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کس کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اس کے اپشنز ہیں دوستوں کے اولاد کے والدین کے یا رشتہ داروں کے تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے والدین کے نیکس نمبر ٹری ڈیش اسلام قبول کرنے والے پہلے مسلمان تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بچوں اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نمبر ٹور یہ تیموں کا حق ہے کہ جب وہ بالک ہو جائیں تو ان کا مال ان کے اپشنز آپ کے پاس ہیں ان سے لے لیا جائے ان کے سپورٹ کر دیا جائے ان پر خرچ کیا جائے یا ان کو دکھا دیا جائے تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے ان کے سپورٹ کر دیا جائے نیکسٹ فائب مدینہ منورہ میں ایک ہوا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقت پر دیا تھا اس کے آپشنز ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بچوں اب ہم اس سے متعلق اس سوال جواب کریں گے سوال نمبر ون بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں سوال نمبر دو بندوں کے حقوق میں سے کوئی سے دو حقوق بیان کریں جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے نمبر دو جب کسی سے ملاقات کرے تو اس سے السلام علیکم کہیں سوڈنٹس آپ کوئی سے بھی دو حقوق کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بندوں کے خوق اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر تین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے خدمت خلق کی مثال بیان کریں اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت خلق کے متعلق عظیم مسالے موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھوکے رہتے اور لوگوں کو خانہ کھلاتے اسی کے ساتھ بچو آج کا آپ کا سبق ہوا ہے مکمل اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ